دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کو دیکھ کر آپ شاید بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں گے جی بلکل آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں ٹائگر فورس کے حوالے سے ٹائگر فورس کی جو سیلیکٹڈ لسٹس ہیں کیسے فائنڈ کیا اور فائنڈ آؤٹ کیا جاتی ہیں میں یہاں پر آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا ٹائگر فورس کی لسٹنز نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پی ایم یو ڈاٹ پی او یہ ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر اپرلوڈ ہو چکی ہیں آل ڈی سی ای سی کو سائن کی جا چکی ہیں یہ لسٹنز اور اس کو آپ ڈیٹا والینٹیر جسے آپ کہتے ہیں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ شیر این فارم رسائیڈ دیش بورڈ یہ دیکھیں آپ یہاں پر دیکھے جائیں کہ آپ کو ذمہ داریاں جو سوپی جائے گی وہ اسیسٹن کمیشنر کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے سوپی جائیں گی یہاں پر آپ کو یہاں سے کسی فهم ہوگی نہیں گی یہاں پر آپ کے سامنے یہ جاری معلومات جو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ڈیش بورڈ یہاں پر اوپن ہے میں آپ کو صرف یہاں پر چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائگر فورس کے حوالے سے کافی ساری ایسی معلومات ہیں جہاں پر جن کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر لکھتے ہیں ٹائگر فورس میرے پاس لسٹیں ساری آویلیبل ہیں میں یہاں پر آپ کو صرف دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں ٹائگر فورس کے حوالے سے میرے پاس یہ لسٹ پڑی ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر دیکھیں یہ ڈسٹک مزفرگڑ کی لسٹ میں نے ابھی نکالی ہے آپ کے پاس بہت ساری معلومات یہاں پر آپ کے سامنے ہیں آپ پڑی یہ دیکھیں اس کی ریسپونسیبلٹیز وغیرہ وغیرہ ساری یہ ٹائگر فورس کی ہیں یہاں پر موجود ہیں ہلکا بندی بھی کی ہوئی ہے ڈیوٹیز بھی ساری لگائی ہوئی ہیں کون سا بندہ کہاں پر ہے ٹائگر فورس کے حوالے سے اس کی مکمل ڈیٹیل یہاں پر ہے پڑی اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ڈسٹک مزفرگڑ کی تھی اگر آپ دوسرے ڈسٹک کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹائگر فورس کیسے سچ کریں گے میں اپنے اس گزہ یہ مزفرگڑ کی ہے اس کے علاوہ ٹائگر فورس دوسرے ڈسٹک کی بھی قصور کی پڑی ہے ڈسٹک قصور کی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ٹائگر فورس اور کون سے ڈسٹک کی پڑی ہوئی ہے یہاں پر اویلے بس ڈسٹک قصور کی بھی پڑی ہوئی ہے پارسور کی بھی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھا جائے پاسر اور کی پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹائگر فورس کے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ بھی پڑی ہوئی ہیں رسپونسبلٹیز بھی پڑی ہوئی ہیں ٹائگر فورس کے اندر اور کا چیز پڑی ہوئی ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسٹیبیوشن ایسا یہ ساری چیزیں ٹائگر فورس کے حوالے سے پہ آپ کو بتانا چاہا جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹائگر فورس کے اندر آپ یوں سمیلنے اس کی جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ سمپل ہے میں یہاں پر چیک کرتا ہوں یہاں پر سوری یہاں پر جیسے ہی چیک کرتے ہیں یہاں پر سارچ پر انٹیئر کرنے جائیں گے یہاں پر میں آپ کو اپنا آئی ڈی کا نمبر سارچ کرنے دکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹائگر فورس کے حوالے سے سارچ پر انٹیئر ہوتی ہیں یہاں پر سارچ کریں گے تو میرا جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آ جائے گی اسی طرح سے یہاں پر اس کی ڈسٹیک نام آئی ڈی گار دوسرا سارچ کریں گے تو وہ بھی یہاں پر آئی ڈی گار ہوں گی فاصل کرو بچتی تیسے چاہیے ہم ایڈی کا نمبر آپ اپنا سچ کریں گے تو یہاں پر اپنا جو بھی آپ کی ڈیٹیل ہوگی سچ ہو جائے گی آپ کی ڈیوٹی کہاں لگی ہوئی ہے ای ٹی سی سارا چیزیں جو ہاں پر ہیں آویلیبل ہیں آل ولنٹیئر کے اندر بھی موجود ہیں سری لیسٹ اس کے اندر ساری لیسٹ موجود ہے میں آپ کو یہ کھو کر دکھا رہا ہوں یہ صرف آپ کو مویو کروں گا اس کی واقعی ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو نہیں دکھا سکتا صرف آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کے پاس جو ریکارڈ دیکھیں یہ ساری ریکارڈ جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں دو سو ٹھائیس پی ایجز ہیں یہ آل ریکارڈز کے اندر موجود ہے آپ جب ہم دیکھیں ولنٹیز جو ور کر رہے ہیں جو کارل ہے ولنٹیر پینڈنک کے ہیں یہ سارا ڈیشپورٹ جو آپ یہاں سے ایزلی وائن کارڈ کر ستے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی معلومات درکار ہیں تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ایکسیل کے ساتھ نکال کے دوں گا یہ شیٹس وغیرہ آپ کو ٹائگر فورس کے حوالے سے کہ آپ کی کون کون سی ڈیوٹیز لگی گئی ہیں اور آپ کو کیسے مطلب یہاں پر جیسے ڈیوٹیز لگ رہی ہیں اس طرح سے کیسے آپ دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائگر فورس کے اندر میری ڈیوٹیز کہاں لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہوں گی میں آپ کو ٹائگر فورس کے حوالے سے باقی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بھی دینے والا ہوں میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس کر دیں شیئر کر دیں دوستوں کو ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھونے آل کے اوپر کلی کریں گے تو میری اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو ملے گی تب تک لئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ